باکسر زمین پارٹی دوستوں ساتھیوں خواتینوں دوستوں ساتھیوں اور قابل احترام بزرگو پاناما لیکس کے سنسلے میں پاسلی نے جو یہ آج یہاں پہ مقالمہ رکھا ہے اور اس میں آج شہر کے اہل علم سیاسی سماجی حضرات یہاں پہ موجود ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ آف شورس کمپنیز تین اپریل سے پہلے شاید بہت کم لوگوں کو معلومتی لیکن جو امریکہ کے کارپریٹ ورلڈ میں جو لوگ کام کرتے ہیں یا یورپ کے یا کینیڈا کے تو ان کے علم میں ہوتا ہے کہ آف شورس کمپنیز کیوں بنای جاتی ہیں اور خاص طور پہ اس کا فائدہ تیسری بنیہ کے موالک کے جو کرپ حکمران ہیں وہ کس طرح اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ بیسکلی یہاں پہ امریکہ میں کینیڈا میں یہ لیگل سے کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اس میں آپ سرمایہ کا تحفظ تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ جو بھی اس کا آؤٹپٹ ہوتا ہے ریوینیو کی صورت میں وہ امریکہ کینیڈا یا یورپ میں آپ اپنے گوشواروں میں اس کو ظاہر کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں چونکہ یہ کلچر نہیں ہے اور یہ کمپنیز جو ہیں آف شورس کمپنیز جو کہ پاناما لیگز کے پیپر پہ جائیں اس سے پہلے سویس لیگز اور وکی لیگز بہت مشہور تھی اب یہ اس کی دوسری نئی کس نو مئی کو آ رہی ہے جس میں بہت سارے جو فرنشل جائنٹس ہیں دنیا کے اس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ کس طرح انہوں نے اپنے موالک سے محاصل نہ دے گئے والا پیسہ لوٹا اور ان آف شورس کمپنیز کے ذریعے اس کالے دھن کو کس طرح انہوں نے انویسمنٹ میں وائٹ کیا بات یہ نہیں ہے کہ یہ کیوں کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں تبدیلی کون لائے گا جبکہ پنجاب کے جو ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں جسٹس فروح ان کی خود آف شورس کمپنیز ہیں پی ٹی آئی پی پس پارٹی پی ایم ایل این کیوں می جو نام لے لیں سب کی آف شورس یہ جتنے جتنے بھی سرمایہ دار ہیں جتنے بھی جاگردار ہیں ان تمام لوگوں نے یہ کالا دھن اسی کی دہائی سے جب مال بننا شروع ہوا تو یہ ان لوگوں نے اس کالے دھن کو اتیسری ممالک کی خاص طرح پاناما پاناما جیسے مول گیا برڈش برڈن آئیلنڈ جیسے یعنی کارزی ممالک جو ہوتے ہیں جن کی اپنی معیشت نہیں ہوتی وہاں پہ یہ کس طرح یہ لاو فونس کا سہارہ لے کے اپنے سبائے کو کس طرح تحفظ دیتے ہیں اب بات یہ کہ اس کو سیدھا کون کرے گا پاکستان میں آج اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو نہیں مان رہی ہے حکومت کمیشن بنانا چاہ رہی ہے اور چیپ جسس کو جنہوں نے لیٹر لکھا حکومت نے لیکن اپوزیشن جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں اس پہ شک ہے بات یہ کہ تیسری دنیا نہیں لوں گا اگر ہم سے بشمول پاکستان کی بات کریں تو یہ تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے لوگ انہوں نے اب تو معاملہ عربوں اور خربوں کا ہے انہوں نے یہ پیسہ لوٹا اور یہ پاکستان میں بار بار حکومت کرنے جاتے ہیں اور وہی اور یہ جو ہماری عوام ہیں یہ انہی اتار کے لانڈوں سے پھر دوائے لیتی ہے اور بار بار ان کو پھر جتار کے اس ایوان میں دیش کی ایجان سے یہ اور مال بنا کے اپنی اولادوں کے لیے خود تو یہ سونے کے محل اور چاندی کے بطروں میں کھانا کھانا کھاتے ہیں لیکن عوام کو کچھ نہیں دیتے اور عوام جو ہے وہ گزشتہ ایک مہینے سے تین افرائل سے یہ لڑتی جا رہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے بار بار میں کریڈٹ دوں گا آئی سی آئی جے کو جو انویسٹیکیشن جنرلس ایسٹیکیشن ہے اس نے یہ کمال کیا کہ ایک چہرہ اور دکھایا دنیا کا لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی شرنگ نہیں آئے گی آپ یہ جو کچھ بھی کر لیں مزاکرے کر لیں لیکن بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان کی عوام اس متوسط کلاس کو جگہ نہیں دے گی ہم ایم کیوم کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن ایم کیوم نے واپسی وہ جماعتیں جس نے متوسط طبقے کو ایوانوں پر بھیجا اسی طرح اگر ہم جب تک میڈل کلاس پاکستان کی الیڈ کلاس نہیں بنے گی رولن کلاس نہیں بنے گی یہ اس قسم کی لیڈز جو ہیں وہ آتی رہیں گی لوگ وقتی طور پر بیدار ہوں گے اس کے بعد جو ہے وہی چارٹ کے پہل میں وہ سو جائیں گے کہ نیا مسیح آئے گا نیا مسیح بھی آئے گا مسیح اگر آنا ہوتا تو آفاق اہلی جیسے لوگ وکیل انساری جیسے لوگ واسف حسین واسف جیسے لوگ امریکہ میں آنکے چچی سوئی برسوں تھے اپنی بڑھاتی نکالتے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے جو اہلی علم لوگ تھے ان کو تو پاکستان میں جگہ دی نہیں گئی اب یہ جو پاناما لیگ کا یہ جو چکر ہے اس میں بیوچ بینک جو ہے وہ بھی انوالب ہے اس کے علاوہ امریکن جو پروسیکیوٹر ہے اس نے بھی یہ جو پاناما پیپرز ہیں اس کے بارے میں انیسٹیگیشن کا حکم دیا ہے لیکن دوستوں یہ لیگز اسی طرح آتی رہیں گی اور لوگ اور ہمارے جو بدنوران لوگ ہیں اس میں نا صرف سیاستدان نہیں ہیں اس میں بیروکریٹس ہیں اس میں فودی جنرلز ہیں اس میں ججز ہیں اس میں سرمایہ دار ہیں یہ مال بناتے رہیں گے ہم لوگ اپنا بلڈ پریشر ہائی کر کے اسی طرح یہ مقالمے کرتے رہیں گے لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ متوسط کلاس کو انہوانوں میں جگہ دیں گے بہت بہت شکریہ یہ تھے سلیم ملک صاحب جن کا میرا خیال میں تینر یہ چاہ رہے تھے کہ جب تک میڈل کلاس اوپر نہیں آئے گی جب تک میڈل کلاس ملک کی قیادت نہیں سمجھ لے گی یہ مسائل ہیں گے یہ مسائل ایسے ہی کرتے ہیں دوستوں اس وقت میں نے ایک اور کمیٹی ایکٹیویسٹ کو بلایا